السلام علیکم جی ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں تو آج جو ہے کیا ہمارا بیٹھے بیٹھے کیا ہوا دل کیا کچھ میٹھا میٹھا کھانے کو تو میری ناند آئیوی تھی لاہور سے تو اس کی یہ فیورٹ جو ہے چیز ہے یہ جو ہم آج بنا رہے ہیں تو اس نے بیٹھے بیٹھے بولا کہ چلیں گے ہم جلدی سے یہ بنا لیں پھر ہم سب ملکے کھائیں گے تو لیکن تھوڑی نہیں ہونے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ زیادہ دن چلیں تو یہاں پہ ہم جب کیا بنا رہے تھے یہاں پہ بنا رہے ہیں اسے کیا نام دیں گے اسے ہم دیں گے میٹھی ٹکیاں گھر سے بنینی میٹھی ٹکیاں کیونکہ ہاں اس کو یہی بولتے ہیں میٹھی ٹکیاں یہاں پہ تو میں بھی آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گی یہ گھر سے بنتی ہیں لیکن بہت مزدار ہوتی ہیں میں نے ارلاؤ بیگ سے آپ کو اسے لوگ سکتا ہدا法 تمAR سے آپ کے ٹال پانی سوژی پانی جیسا بنا لینا تو یہاں پہ سوجی تھی سوجی میں نے یہاں پہ لی ایک کلو کافی بڑے سارے میں نے پتیلے میں ڈال لی وہ کیونکہ جو چھوٹا برتنوں پھر اس میں صحیح سے نا گوندا نہیں جاتا آٹا تو ہم نے اس کا سب سے پہلے جو ہے آٹا بنا لینا تو یہاں پہ میدہ بھی لے لیا دو کلو ایک کلو سوجی ہے تو دو کلو میدہ اگر اگر آدھا کلو سوجی ہے تو ایک کلو میدہ ایک باؤ سوجی ہے تو آدھا کلو میدہ اس طرح یعنی کے ڈبل ب greatness کلو میدہ یہ چیزیں آپ کے پہنجے گزرے ہونے کے ہاں ڈکنا ہے دو کلو گرتا چاک یہاں پہ ہے یہ خشکاش اس کو بھگو کے اس کو اچھا ترہ سے وارش کرنے بہت بگی ہوتی ہے کہ یہ تیلتے اس کو بھی میں نے اچھا سا بہتر ہی ہوتی ہے کیونکہ ساف ستری ہوتی چیز ہونے چاہیے گندہ نہ ہوں کی کہ میں پھر کوئی پتھر بغیرہ اگر آئے کیس طرح کی چیزیں اور تیلتے ہیں بہت بہت گندا لگتا ہے یہاں پہ تیلی جو تھے اور خش ایک پاو میں نے چیز ڈالی ہے تو آپ کم کر سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے ٹیسٹ کے حساب سے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ آٹھا تھا اس لیے تو مجھے تو زیادہ ڈالنی پڑی یہ چیزیں ساتھ میں ہم نے دودھ لیا کتنا 1 لیٹر دودھ تھا چیک ہے آلپرس کا میں نے لیا تھا یہاں پر ملک پیک آپ کوئی بھی لے لیں ہی نہیں تو کھلا دودھ بھی لے سکتے ہیں لیکن ملک پیک کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے اچھا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو اچھے چمنٹ سے مکس کیا امی نے کہا کہ پہلے اس کو مکس کر کے دیکھو کہ مطلب ہمارا پتلا اچھا یہاں پر سارا کام ہوتا ہے اس کو گونڈ لے کا آپ لوگوں نے بڑے دہان سے گونڈنا ہے سخت ہم نے گونڈنا آٹا یہ والا پتلا وہ نہیں گونڈنا کیونکہ پھر وہ جو میٹھی ٹکیاں ہیں وہ اچھی نہیں بنیں گی تو آپ نے اندازے سے تھوڑا سخت ہی گونڈنا ہے ساتھے کو تو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ لیا اچھا سے مکس کر لیا دودھ بہرہا تو یہاں پہ جو ہے گھوڑ کا جو گھوڑ مکس کیا تھا وہ ہم لوگوں نے ملٹ کیا وہ جو گھوڑ تھا وہ ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر آٹ کرنا ہے ایک دم سے بھی سارا ڈال دینا ہمیں پتہ چل رہے کہ کتنا سخت آٹا ہے اگر آپ کو لگے کہ پھر بھی پتلا ہو رہا تو آپ اس میں تھوڑا آٹا اور مکس کر جائے یہاں پہ جو ہے میں گونڈ رہی تھی ہاتھ کی مدد سے ہی زیادی سی باتیں گونڈ رہی کیونکہ جو ہے مچھ کو مدد سے نہیں مکس ہو رہا تھا پہ مجھے ہاتھ کا استعمال کرنا پڑا تو یہاں پہ گونڈتے میں میں زیادہ ویڈیو نہیں نہیں بنای کیونکہ بہت ٹائم لگا تھا ایسے اندر کو آدھا گھنٹا چالیس منٹ اس کو گونڈ رہی تھی اور ہاتھ بہت یہاں پہ بس ہا ہو گیا اس کے بعد میں نے ویڈیو نی تھی بنائی یہاں پہ تقریباً میں نے 20 منٹ گونڈا تھا اس کو اس کے بعد میں میک نے آئیٹ کی سوان ایک ہاتھ میں ڈال کے نہ بھرکے اس کو اس میں آئٹ کر دیا یہاں پہ 4 ٹی بل سپون لگا لیں 4 ٹی بل سپون آئٹ کر دیا ساتھ میں یہاں پہ 2 ٹی سپون بیکنگ سوڈا آئٹ کیا بیکنگ پاورڈر اس میں بیکنگ پاورڈر 2 ٹی سپون ایڈ کیا ہے یہ لازمی آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اسی لب کی ٹکیاں ہیں وہ کافی خستا ہستا اور بڑی مزیدار سی ہو جائیں گی سوفٹ ہو جائیں سخت نہیں ہوں گی تو یہ آپ لوگوں نے لازمی ڈالنا ہے یہاں پہ ساتھی آئل تقریباً 5-6 ٹی بل سپون ایڈ کیا تھا آئل لازمی ڈالنا ضروری ہے یہ سب چیزیں ایڈ کرنے سے آپ کی ٹکیاں ہیں وہ کافی خستا ہوں گی جلیں گی نہیں بناتے ہوئے اکثر جو ہے میٹی چیز جو ہے وہ فرائی کرتے ہوئے جل جاتی ہے تو آئل وغیرہ آپ لازمی ڈالا کریں وہ خستا ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جی اب اس کا جو ہم نے رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے آٹا مون کے تاکہ وہ اچھے سیٹ ہو جائے سخت گھوننا آٹا پھونے ٹک ہے تو یہاں پہ اب اس طرح سے کافی بڑا سا پیڑا بنا کے اس کی ہم نے روٹی سی بھیل دینی ہے اور اتنی بیل دینی ہے کہ بہت موٹی بھی نہ ہو اور بہت پتلی بھی نہ ہو ٹھیک ہے ایک گھنٹے ہیں اور یہاں پہ میٹی نانی جو ہے وہ محنت کر رہی تھی تھوڑی سی ہم نے کہا ساری محنت جو ہے ہم لوگوں نے کڑھ گئے تھوڑی سی تم بھی کروں محنت یہاں پہ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ بیل رہی تھی روٹی اور سادت کیا بھی رہی تھی کہ محنت کروا رہا مجھ سے تو ہم نے کہا کھانی سب نیا تو محنت سب کو کرنی پڑے گی تو یہاں پہ جی وہ بیل رہی تھی روٹی کو تو ہم سب بیٹھے تھے آس پاس ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ بھی بنا رہے تھے تو یہ کسی بھی راؤنڈ شیپ کوئی کچھ بھی لے لیں آپ کسی چیز کا کور لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کٹر ہے تو آپ وہ لے لیں تو باقی کسی بھی شیپ کا آپ لوگ کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہ راؤنڈ شیپ کی ٹکیاں یہ تھوڑی سی بڑی ویڈیو میں لگ رہی ہیں پر سائز اس کا بس نارمل سائی ہوتا ہے باقی آپ نے حساب سے کچھ چھوٹی والی پسند ہیں تو وہ رکھ رہنے تو بڑے والی بنا سکتے ہیں ویسے یہ بڑی ہی ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے ٹرے میں میں پہلے تھوڑا سمیدہ اس کو پھلا لیا اور اس کے اوپر ان کو رکھا تھا کہ یہ چپکے ہیں نیچے سے اور اس کو جو ہے ہم نے ہوا کے نیچے رکھ گئے یعنی پنکھا چلا کے اس کی ہوا کے نیچے رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی ڈرائے ہو جائیں جتنے در میں باقی بن رہی تھی ہم دوسری والی اندر رکھ رہے تھے وہ ڈرائے ہو کے جب باہر آ رہی تھی پہلی والی رکھ رہے تھے تو اس طرح کرتے 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 کافی ٹائم گزر گیا اور تھوڑی سی محنت اس میں ہوتی ہے بس اس کے آٹا گوننے میں چیزیں ایک دفعہ مکس کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آٹا گوننے آٹا گوننے کا اس کا سارا پروسیس ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہو گیا آٹا خراب ادھر ہو گی ہماری ٹکیاں خراب تو میں آپ کو لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے سخت آٹا گوننے تو اور بتائیں جی آپ لوگ سب کیسے ہیں آپ لوگوں سے تمہیں پوچھا ہی نہیں پوچھتی نہیں کہ آپ لوگ کیسے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی بھی ہیں یا نہیں بھی آتی تو یہاں پہ جو ہے کڑائی میں ہم نے لے دیا آئل اور آئل میں ہم اس کو کریں گے اب فرائی کرنے کی جو ہے وہ میں آپ لوگوں کچھ چیزیں بتا دوں آپ لوگ نے بہت گرم گرم آئل میں نہیں ڈالنا بہت جو فل گرم ہم انتظار کرتے ہیں فل گرم آئل میں نہیں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو اس طرح سے بس کچھ اس طرح سے جب بننے لبج ہیں تو آپ لوگوں نے آئل کا حصہ پر رکھ لینا میں آپ کو کیسے سمجھوں گے کس طرح سے گرم کرنے آپ لوگوں نے سڑھا سڑھا والا آئل نہیں گرم کرنا بس ہلکی میڈیم فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو فرائی کرنا ہے فل تیز والی جو فلیم ہوتے ہیں ہائی فلیم پہ نہیں آپ لوگوں نے فرائی کرنا ہے کیونکہ یہ میتھی ہوتی ہیں یہ جلزت ہیں اس پہ گرد ہوتا ہے اس لیے آپ لوگوں نے اس کو بڑے آرام آرام سے بڑے پیار پیار سے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو یہاں پہ جو فرائی کرنے کا اس کا سارا کام ہوتا ہے تو جیسے جیسے اب یہ دیکھیں اب میں نے اس میں پروپر ویڈیو بنائی میں نے بلکل بھی سکپ نہیں کی تاکہ آپ لوگوں کو فتہ چل دے اچھے دیکھیں فتہ فتہ جو اینا اس کی سائٹ میں نے چینج کی تاکہ جو ہے وہ دیکھیں کتنی جلدی یہ براؤن رنگ لگی ہے ابھی ابھی جو ہے میڈیم فلیم پہ جو ہے آئل گرم کیا تک پھیڑ دی لیکن جلد جلدی آپ نے جو سائٹس چینج کرتا جانا ہے یہ نہیں کہ ایک سائٹس سے پکنے گھنزار کریں گے تو دوسری سائٹ چینج کریں گے نہیں آپ لوگوں نے ایسے اس طرح سے چینج کرتے جانا ہے تب ہی جو ہے یہ تھوڑی سی پھولیں گی بھی اور خستہ بھی ہوں گی اور جلیں گی بھی نہیں بس اس کا ریٹ کریں گولڈن براؤن سا کلر اس کا ہو جائے گا لائٹ براؤن سا تو آپ لوگوں نے اس کو اتار لینا ٹھیک ہے بادامی رنگ آپ لوگوں کو پتہ ہو بادامی رنگ ہوتا ہے وہ جب ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس کو اتار لینا ہے تو یہاں پہ جو آپ کی ٹکیاں ہیں وہ ہو جائیں گی دن فرائی کرتے جائیں اور نکالتے جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بس ساری یہ تقریباً دن ہوگئی ہے ابھی میں نکالوں گی ٹرے میں پھر اس کے بعد جائے میں باسکٹ میں نکالوں گی ٹھیک ہے جی اور آپ لوگ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کسی ائر ٹائٹ جار میں کسی ائر ٹائٹ باکس میں آپ لوگ اس کو فریج میں رکھنے بھی ضرورت نہیں باہر رکھ سکتے ہیں چائے کے ساتھ کھائیں آپ اس کو بھوک لگ رہی ہے تو اسی ہی کھائیں اسے رات میں اکثر اٹھ کے بھوک لگتی کچھ میٹا کھانے کی جو کریون ہوتی ہے آپ لوگ یہ کھا سکتے ہیں بہت مزیدار ہوتی ہے ٹیسٹ جو ہے اس کا اتنا 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 اچھا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی بہت مزیدار اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں جو تل ہوتے ہیں اس میں خشکاش ہوتی ہے یہ کیزیں ہماری لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں آپ اس میں پسند کے ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگوں کو جو اچھے لگیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو یہاں میں میں فرائی کرتی جاری تھی اور ڈکالتے جاری تھی پس اس میں سارا ٹائم گزر گیا محنت ہوتی ہے اس کو بنانے میں پر محنت کا پھل مل جاتا ہے ہمیں میچی ٹکیاں کھانے کو ملتی ہیں بہت مزیدار تھا اس کو کھانے کا تو بچے بچوں کے لئے بہت اچھی ہیں جو بچے بائش سے بسکٹس وغیرہ لے کے کھاتے ہیں وہ اس کو کھائیں اور بچے کافی زور شوق سے کھاتے ہیں ابھی تو آج کی بس ویڈیو ادھر تک تھی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرنا مبھولے گا اور چینل کو کر لیجے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کیجے گا تاک میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے تینکی زی اللہ حافظ